آئیے دوستوں آج دیس اینڈ مووی کو ایکسپلین کرتے ہیں مووی کی شروعات میں ہم کچھ فرینڈز کو دیکھتے ہیں جو ایک بیچ پر پارٹی کر رہے ہوتے ہیں یہ لوگ وہاں پر ایک عجیب سی چیز کو دیکھتے ہیں یہ لوگ اسے توڑ دیتے ہیں اور وہیں پر سو جاتے ہیں اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب لوگ اٹھ رہے ہوتے ہیں یہاں کوئی کپڑوں میں تو کوئی بنا کپڑوں کے ہوتا ہے مارسا نام کی لڑکی کو الٹی ہونے لگتی ہے جسے دیکھ کر سب لوگ کہتے ہیں شاید اس نے رات کو زیادہ ڈرینگ کر لیا تھا تب ہی کیلی دیکھتی ہے کہ ریت پر ایک برڈ بیٹھی ہوتی ہے تو اسے ریت اپنی طرف کھیچنے لگتی ہے یہ دیکھ کر کیلی حیران ہو جاتی ہے تو وہ مارسا کو ریت پر پیر نہ رکھنے کو بولتی ہے ایدھر مارسا اپنا پیر ریت پر رکھ دیتی ہے تب ہی اس کا پیر ریت میں دھسنے لگتا ہے مارسا اپنے پیر کو ریت سے نکالنے کی کوشش کرتی ہے لیکن تب ہی اس کے ہاتھ بھی ریت میں دھسنے لگتے ہیں وین مارسا کی یہ کنڈیشن دے کر اسے بچانے کے لیے بھاگتا ہے تب ہی وہ ریت میں بھنس کر نیچے گر جاتا ہے اب مچ اس کی طرف ایک رسی پھینکتا ہے لیکن اب کافی دیر ہو چکی ہے ریت وینز کو اپنے اندر کھینچ چکی تھی یہ دیکھ کر سب لوگوں کی فٹ جاتی ہے مچ جونہ کو کار سٹارٹ کرنے کے لیے کہتا ہے لیکن کار سٹارٹ ہونے کا نام ہی نہیں لیتی پھر کیلی اپنے ہاتھ کو ریت کے نزدیک لے جاتی ہے تو ریت میں عجیب سی حل چل ہونے لگتی ہے ہمیں گل برڈ کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک ڈرام میں فسا ہوتا ہے وہ سب لوگوں سے ہیلپ ہیلپ مانگ رہا ہوتا ہے پر سب لوگ اسے نہ ہلنے کا کہتے ہیں مچ اسے حوصلہ دیتا ہے اور جھوٹ کہتا ہے کہ ہماری ہیلپ کے لیے پولیس آ رہی ہے کیونکہ وہ باہر نکلنے کے لیے حل چل کر رہا تھا کیلی سب لوگوں کو کہتی ہے کہ کل رات تو ہم نے اس ریت پر پارٹی کیا تھا تب مادرچود اس ریت کا کوئی اثر کیوں نہیں ہوا انہیں پھر خیال آ جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ کے لوگ مارے جا چکے ہیں ہم اس لیے نہیں مارے گئے کیونکہ ہم ریت کے سمپرک میں نہیں تھے ان کی نظر اس چیز کی طرف پڑتی ہے جسے انہوں نے توڑ دیا تھا حقیقت میں یہ ایک انڈا تھا جس میں سے ضرور کوئی مانسٹر باہر نکلا ہوگا کیلی باہر سے ایک چیز پھینکتی ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مانسٹر کافی زیادہ بڑا ہے یہ دیکھ کر جونہ باہر جانے کے لیے بولتا ہے پر جینڈا اسے منع کر دیتی ہے اس کے بعد جونہ سکیٹ بورڈ کی مدد سے آگے جانے لگتا ہے جب وہ ٹیبل تک پہنچتا ہے تب ہی اس کا سکیٹ بورڈ پھسلنے لگتا ہے تب ہی ریت سے کچھ خطرناک مانسٹر نکلنے لگتے ہیں وہ مانسٹر جونہ کے پیٹ پر حملہ کر دیتے ہیں کسی طرح جونہ ٹیبل تک پہنچ جاتا ہے لیکن اس کے پیٹ کی حالت بلکل خراب ہو چکی تھی جونہ وہاں رکھے ایک کیلے کو کھانے لگتا ہے لیکن اسے الٹی ہونے لگتی ہے کیونکہ اس کے پیٹ کی حالت خراب ہوتی ہے کیلی اسے حوصلہ دیتی ہے وہ وہاں پر رکھے سمان کو سب کو دینے لگتا ہے اس کا پیٹ اور بھی زیادہ سڑنے لگتا ہے جب وہ مچ کے پاس ڈرنک پھینکتا ہے تو کھچاؤ کی وجہ سے اس کے پیٹ سے پلیڈنگ ہونے لگتا ہے جونہ کی یہ حالت دیکھ کر کیلی رونے لگتی ہے ایک لڑکی ڈگی میں پڑا موبائل اٹھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ نکام رہتی ہے وہ جینڈا کی مدد سے ڈگی کھولنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ پھر سے نکام رہتی ہے کافی کوشش کرنے کے بعد وہ ڈگی کو کھول لیتی ہے اسی بیچ وہاں پر گیس ٹیشن کا سپروائزر آ جاتا ہے گاڑی کی آواز سن کر رونی کی انگلی ڈگی میں فس جاتی ہے اسے بہت درد ہونے لگتا ہے سب لوگ سپروائزر کو گاڑی سے نہ اترنے کا بولتے ہیں پر وہ ان کی بات سیریس ہی نہیں لیتا وہ سپروائزر اپنی گاڑی سے اترتا ہے اسے ریت میں چلتا دیکھ سب لوگ حیران ہو گئے تھے کیونکہ اسے ریت اپنے اندر نہیں کھینچ رہی تھی وہ جب جونہ کے پاس پہنچتا ہے وہ جب جونہ کے پاس پہنچتا ہے تو اس کے پیٹ کی حالت دیکھ کر کافی حیران ہوتا ہے اب وہ اس موٹے آدمی گل برڈ کو دیکھتا ہے جو ڈرام میں فسا ہوتا ہے اس کے بعد وہ رونی کی انگلی کو ڈگی سے باہر نکالتا ہے اسے یہ دیکھ کافی حیرانی بھی ہوتی ہے کہ کوئی رونی کی مدد کیوں نہیں کر رہا کیلی اس آدمی پر غصہ ہوتی ہے جہاں کیلی اسے بتاتی ہے کہ ان کی ٹیم کے دو میمبرز پہلے ہی مارے جا چکے ہیں سپروائزر ان دونوں کی ڈیڈ باڈی کے بارے میں پوچھتا ہے کیلی بتاتی ہے کہ اسی ریت نے ان باڈیز کو کھا لیا ہے لیکن سپروائزر کو یقین ہی نہیں ہوتا کہ ریت کیسے کسی انسان کو کھا سکتی ہے وہ سپروائزر کیلی کو نیچے آنے کے لیے بلاتا ہے پر وہ نیچے آنے سے صاف صاف منع کر دیتی ہے اس پر وہ اپنی گن باہر نکالنے لگتا ہے